آئی پیل میں جب بھی راجستان اور پنجاب کے بیچ مقابلہ ہوتا ہے تو وہ مقابلہ یادگار ہو جاتا ہے ایک بار پھر آئی پیل دوہزار تیس کے آٹھوے مقابلے میں یہ دونوں ٹیم آمنے سامنے آئیں اور گوہاٹی میں اپنا گڑھ بنانے والی راجستان کی ٹیم نے اس مقابلے میں ٹوز جیتا بلے بازی کے لیے مشہور اس بارس پارا کی پچھ پر راجستان کے کپتان سنجو سیمسن نے ٹوز جیت کر گین بازی کا فیصلہ لیا دونوں ہی ٹیم اپنا پچھلا مقابلہ شاندار طریقے سے جیت کر آئی تھی جس کے چلتے دونوں ہی ٹیم میں کوئی بھی بدلاغ دیکھنے کو نہیں ملا اور پھر بلے بازی کرنے اُتری پنجاب کی ٹیم پنجاب کی ٹیم نے بلے بازی کرنے کا نیوطہ دونوں ہاتھوں سے قبولا کپتان گببر اور یوپ رب سمرن سنگھ آتے ہی مارا ماری پر لگ گئے نیو بال سپیشلسٹ کی دھار کو کم کیا اور پھر کی ماسٹر روی اشوین کی چطورتہ کا بھی جم کر جواب دیا نتیجہ پہلے چھے اوور اور بورڈ پر تیرے سٹ رن رن ریٹ آسمان چھوٹا ہوا دس سے اوپر کا گین بازی ٹیم کو اب بھی اپنے پہلے ویکیٹ کی تلاش تھی لیکن کیسے ملے گا نہ کپتان سنجو کو پتا تھا اور نہ ہی چطور چالاک چہل کو کپتان سنجو اپنے سبھی مکھے گین باز آزما چکے تھے آٹوے اوور میں سنجو نے کھیلا ایک داؤ اور گین بازی کے لیے بولایا آل راؤنڈر جیسن ہولڈر کو آتے ہی ہولڈر نے اپنے کپتان کو نراش نہیں کیا اور شاندار بلے بازی کرنے والے یوہ پرب سمرن سنگھ کو ساٹھ رنوں پر ڈگ آؤٹ بھی جا پرب سمرن کے ویکیٹ کے بعد بھنوکہ بھی ریٹائیڈ آؤٹ ہوئے جس کے بعد شکھر کی گاڑی پر تھوڑی روک لگی اور شکھر نے اپنی پاری کو تھوڑا سنبھالا سوچ اٹ، سکوپ، ریور سویپ سبھی شاٹس کھیلے مانو سیلیکٹر سے سوال کر رہے ہوں کہ آخر ورلڈ کپ کی تیاریوں سے مجھے دور کیوں رکھا گیا لگاتار رن بہتے جا رہے تھے اور راجستان کے کپتان کے پاس شکھر کا کوئی جواب نہیں تھا بانوکہ راجبکشے کے ریٹائیڈ آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر آنے والے ایک اور یوہ جوش جتیش شرما نے بھی پہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور انہوں نے چطر چہل کے ایک اوور میں لگاتار دو چوکی جڑے جتیش کے وکٹ کے بعد راجستان نے گیندبازی کو اور ٹائٹ کیا اور سلوگ اوور میں شکھر کے ساتھ پنجاب کا کوئی بھی بلے باز ساتھ نہیں دے پایا رضا ایک اور شہرک گیارہ پر پویلین لوڈ گئے تو پہلی پاری میں پنجاب کے شیرو دوارہ بیٹنگ پیراڈائز پر جڑ دیئے گئے ایک سو سنتانوے رن جیسے ہی راجستان کی بلے بازی شروع ہوئی راجستان کے فینس کو پہلا جھٹکہ ملا جب اوپننگ کرنے بوس بٹلر کی جگہ آئے آل راؤنڈر روی اشون چنتہ کی بات تو تھی کیونکہ سوال من میں آگئے تھے بٹلر ٹھیک بھی ہے یا نہیں جیسے ہی شروعات پنجاب کے بلے بازوں کو ملی تھی ویسی شروعات راجستان کو نہیں مل پائی تھی پچھلے میچ میں ہف سنچوری لگانے والی جہشہ سوی بوس کی جگہ اوپننگ کرنے آئے اشون اور خود بٹلر میدان سے پاور پلے میں ہی پاویلین لوٹ چکے تھے اب نئی اپا لگانے کی ذمہ داری تھی کپتان سنجو پر تھی دوسری پاری میں گین بلے پر تھوڑا دھیما آ رہا تھا جس کا اثر راجستان کی بلے بازی پر صاف جھلک رہا تھا لیکن اسی بیچ کچھ ایسا ہوا جس کے چلتے ایک بار پھر راجستان کے فینس کی دھڑکن رک گئی اور وہ پل تھا کپتان سیمسن کا وکٹ سیمسن ٹیم کو بیچ مزدار میں چھوڑ کر پاویلین لوٹ گئے جیت سے راجستان اب بھی سور اندور تھی اور پنجاب کے تیز گین باز ایلیس بہت کنجوسی سے گین بازی کر رہے تھے راجستان کے فینس کے لیے ایلیس کسی بارڈر پر کھڑے دشمن سے کم نہیں تھے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ ایلیس نے کام ہی ایسا کیا تھا اس گین باز نے راجستان کی دل اور دھڑکن دونوں چھین لیے تھے یعنی پہلے جوززا بوس کی دادا گری کو روکا اور پھر راؤڈی انداز والے سیمسن کو پاویلین بھیجا راجستان کی بلے بازی لڑکھڑاتی رہی ایک اوور میں چار چھکے جڑنے کا وعدہ کرنے والے ریان پراغ اس میچ میں بھی وہ کارنامہ کرنے میں ناکام رہے راجستان کے لیے ایک بار پھر پاری میں جان جھوکی ایک اور بھارت کی یوہ جوش دروف جوریل نے اور پاور ہاؤس شمرون ہیٹمائے نے دونوں نے پلیاز ضرور کیا لیکن مدیوور میں لگادار وکیٹ گرنے کے کارن رن ریٹ آسمان چھو رہا تھا آخری دو اوور میں راجستان کو اب بھی چونتیس رنوں کی تلاش تھی پاری کے سب سے مہدپورن اوور ڈالنے کی ذمہ داری کپتان شکھن نے دی ارشدیپ سنگھ کو دوسری طرف راجستان کے لیے شاندار بلے بازی کر رہے دروف نے ارشدیپ کے اوور سے بٹو رے 18 رن میچ انتیم اوور تک پہنچ چکا تھا راجستان کو اپنا نیا فینشر مل گیا تھا اور اب انتیم اوور میں گین تھامی ساڑھے 18 کروڑ کے سیم کرن نے کرن نے اپنے کپتان کو نرابش نہیں کیا نتیجہ پنجاب کے نام یہ رومانچک مقابلہ 5 رنوں سے جیت لیا